اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوات سارے پر خطبہ اتنے کافی ہیں دامانے وقت اچھ جتنی گوشت ہے اس سے چنوکری ہے جتنے بیٹھے ہو میں ڈیواز پر ہوں زیادہ بیٹھے ہو خرائط ہے منگن دا والا جائے دربار بہت بڑا ہے دو مضمونہ دا حکم ملے ایک جناب دی نظر کرنا پھر ایک انشاءاللہ پر سوکا لگان پڑھتا ہے اسکالان دا وسطہ ایک زورائے نامی مومنہ گل میں شروع کر دیتی ایک سیکنڈ جناب دا دایا نہیں پیتا جڑے دھیان چو بیٹھے ہو وہ دھیان چو بیٹھے ہو مجلس بی زینت لوگ میں بھی سامنے بیٹھے تھے اس تاکہ بلا گربتہ زمانہ اے تھوڑی جیتا مہی زین اس کا آئی اپنی مان دے نیڑے آیا ہے امہ جان اگر اجازہ جو ہوتے میرا دیل آہدہ ہے دعا جہانہ دے والی دے سلام کریں اب آدھو شاہد رب کو ترسول نال دعا منگا ساڑے بخت بھی تارونجن مہا دی قدر بڑی سونی گل لے دل تا میرا بھی کرتا ہے میں بھی تیرے نال منجا لیکن غربت دیڑی آئے اوہ تو شواری لے نہیں سکتا پیدہ لیتنے سفر میں کرنی سکتی اس واسطے بیٹا تُساں چلے جاؤ جوہاں جہانہ دے والی دی کبر دے پیرانے پاسے سر رکھ کے میرا بھی سلامات لینا اب آدھو شاہد رہو سلامات رہو بہت سونہ پہ سون دے اے وہاں کے جیو بسم اللہ سلام کرکٹوریا یادہ پیدل سفر کردہ آنا تمہزاج میں لائے انشاءاللہ وہ بی بی رنگ ضرور لیسی جڑی قومت پہاڑا چرول گئی ہے میں چھے دفعہ دا جوارا مہین پیر آدھا اپنے عقیدے اور اپنے ہی واہندہ زاکرہ یادہ ایک جنگل ہی جو میں سفر کا کرنا اس جنگل دے پرلے کنارے تھے ایک گرد بھٹی ہے میری دید پہیے ایک شہزادہ ہے جڑا چاندہ لسون ہے بلد نہیں اب آدھا شاب رہو چاندہ لسون آئے ادھا زمین تو پیر چاہیدہ ہے زمین او شہزادہ دے قدم چھوڑ دی جڑے بندے ہیں بولن دی آدھا واسطہ تنہی ذکر تگولی جو بول رہا تھا ادھا پھر میں اس شہزادہ دے سارتے نگاہ پئی کچھ سفید رنگ دے پرندے نو جڑے شہزادہ دے سارتے اپنے پرندہ سایا بڑھا جاندے ہیں ادھا کچھ پرندے جڑے شہزادہ دے نو پرانالہوا پہ دین دے نو ادھا بڑا پریشان ہویا ہوں کون شہزادہ اتنی عزتہ مالک پرندہ تابیہ پیر چک دے زمین وہ سے گھن دی پتت کرا ادھا رستہ مدینے دا چھوڑ دیتے شہزادہ در سارتے شروع پیدے ادھا قریب آگے میں شہزادہ دے نو سلام کیتا ہے اس میں لے بڑا حیران ہویا ہوں جس میں لے شہزادہ دے نا لے کہ میں جو جب آگا میں بس میں لگا رہا ہوں امام زمانہ توڑے زمینہ بس میں لگا رہا چاہا پھلے آگا بس میں لگا رہا چاہا شہزادہ دے نا لے کہ سبحان اللہ ایسے علم دوست بھائی میری خوش مسئلہ ادھا بڑا حیران ہویا اور میں ہاتھ جوڑ کے آگا شہزادہ ملقات پہلی میرے نام تو کی میں واقف ہو ادھا شہزادہ مسکرا کے فرمایا اپنے نا تو پریشان ہو گئے ہیں آپ کی تیرے بابے ددس ہیں اس لئے بابے ددس ہیں میرے بھی جانا دونا جہانا دے والی دی کبر دے سلام واسطہ ترے جانا دے ادھا شہزادہ ساتھ جا کے کیتو پہ آن دے ہو بہت اللہ اللہ دے گھارے چھو شہزادہ ایک پر اندے جملہ آکھیں لگا سمجھا بھی تا ضرور زبان حلائیں اے پر اندے اللہ دے گھار تو تیرے نالے ادھا شہزادہ مسکرا کے فرمایا نہیں اوتھے ہو رہا اگے ہو رہا اگے ہو رہا اگے ہو رہا اس لئے دا بیٹھے تا زبان حلائچہ دوانی نصیب ہوئے تیرے میں بسم اللہ بلاؤ مفض بسم اللہ اگے ہو رہے بڑا حیران ہویا پر اندے اس لگ پر شہزادہ کسے کافلے نل سفر کو ہائیتے لوگ بیندے بھی ڈٹھے ولدے بھی ڈٹھے کافلے ہمچ لوگ بیندے کسے کافلے نل سفر ادھا شہزادہ مسکرا کے فرمایا کافلے ساڑھے مہتاج ہیں اس کا کافلے تھے دل بولت بولی جوانے مہتاج ہیں اس کی مہتاج نہیں وہ ساڑھے مہتاج ہیں شہزادہ میں تیس واس سے آکھ ہے جنگل دلی چراتاں بھی آنی ہیں پھر ترندے بھی ہوندے ہیں تو ساکلے سفر پہ کر دی ہو کوئی رسلے دے بھی ایک درندہ حضور میں مقصان دے ادھا شہزادہ مسکرا کے فرمایا ہر علاقے تھا درندہ تھا میں نہیں جانتا ہے میں کون ہوں میں بولے تھا تیرا بڑا موقع تھا ریسر نہیں جبان ہلائی میں ہر علاقے تھا درندہ تھا میں نہیں جانتا ہے میں کون ہوں ادھا بڑا پریشان ہویا ادھا میں شہزادہ دے پاسے لے گیا کہ شہزادہ کاش اگر میں وسدہ ہوں دا جڑی زبان نہ بولی دکھ لے کے ترسان کاش میں وسدہ ہوں دا امیر ہوں دا میرا گربتہ زمانہ ہے غریبہ وسدہ ہوں دا امیر ہوں دا میں تیری شان دے مطابق تین سواری لے کے دیندہ جس سواری تبیٹھ کے تجھے خدا دے گھاری چھویندے میرے واسطے دعا کریں دے آدھا شہزادہ دے کے فرمایا تیری وجہ تو پیدل پر ٹھونا ملقات ضروری جائیں اور سننا داگر دے گا کوئی نہیں جوانی نصیب سب ہولانا سب ہولانا ملکے حیداری حیداری تیرے نال ملقات ضروری ہیں اس واسطے یہ پیدا چاہ فرق تیرے واسطے ہوندہ پر کہ آنکھ آئی میں امیر ہوندہ تے سواری توڑی شان دے مطابق لے کے دیندہ شہزادہ تے نو علم نہیں اگر میں ہون چاہاں اس مقام تے ہونے چاہاں اے تیری آنکھ دے پلک دے اشارے جھٹکند پہلے اس سے مقام تے میں عرشی سواریاں بھی مگا سکنا میں فرشی سواریاں بھی مگا سکنا میں فرشی سواریاں نہیں مگا جی بسم اللہ کارے چاہاں اس میں مل گیا بسم اللہ کارے چاہاں اے باہر مضربانہ توڑی بھی زندگی آیا توڑا سکاڑا سکتے میں عرشی سواریاں بھی مگا سکنا میں فرشی سواریاں بھی مگا سکنا میں فرشی سواریاں بھی مگا سکنا اگر بڑا پریشان ہوئے شہزادہ باتا کیسے اکردہ اچھا شہزادہ کوئی زادرہ نظر نہیں کے آنے اتھے اگر بھوکھ لگ جائے دور تک آبادی نہیں پیاس لگ جائے شہزادہ کیا کرے سو اتھے شہزادہ مسکر آکے فرمائے میں چھوڑ اپنی دس پیاس لگ گی ہے اتھو دس شرکت مگامہ بھوکھ لگ گی ہے تازہ کھانا مگامہ اتھے شہزادہ کمی ہسی پاڑے دا ہاتھ کھا لیے جنگل چہ دور تک کوئی نظر تھا نہیں پی آنے اتھے شہزادہ لیے کے فرمائے پچھے ڈیر اتھے میں پچھے نگاہ پی تھی ایک بوں سونہ جوان تیز قدم شہزادہ دے پاسے ٹورداند جملہ زائیہ نہ کریں قدرداند بیٹھے اتھے قریب آکے اس نے شہزادہ دے انج سلام کی تے جو میں رئیہ سردار دا سلام کر دی آدھا سلام کی تے پھر کچھ ہے بادشاہ کائنات بھی کسے شاید دب ہوئے تیمہ اللہ سونی زبانے جو حکم تے کرو ہاتھے شہزادہ دے پی فرمائے نہیں بس ٹھیک ہے تو چلا جاؤ اللہ اکبرہ جس میں لے ضرورت ہوئی پھر میں ملوانے سے آؤ میں بسم اللہ کروں بس انتظار خطب پھر میں مگوان لے سو آدھا وہ جوان تو ریا عظیم جملہ وہ جوان تو ریا آدھا جڑے میں لے میری آکھا تو غیب ہویا میں شہزادہ دے قدمہ دے حت لائے میں آکھا شہزادہ یہ دیارہ جنگلہ دے ویچے حضور دے کھامن پیمندہ انتظام پچھ دا ودہ مولا اس تا تارف کروا سکتے آدھا شہزادہ دے مسکر آکے فرمائے نہیں سنگنے آئے خیصف نبی آ جبانی سلامت ہوئے جنگیاں زبانہ اس یہ باتہ دے گولا دیا قدمہ تسار راکی آدھا جنگلہ دے ویچے خیدر نبی انتظام پیو کر دے اپنا تارف کرو تو ساکھا انو آدھا شہزادہ دے لے کے فرمایا میں خسائن دپا پہ دوارس علی زین اللہ پہ دینا واہ واہ میری مجلس پوری ہوگئی جنگلہ میں بسم اللہ کرنے چاہتے ہیں ملک دا نایاب جاہیرہ میں بات بیٹھے ہیں میں بسم اللہ کرنے میں بسم اللہ کرنے اوہ میں بسم اللہ کرنے واہ یہ تیرے میں اولاد میں حب ہوئے ہیں امام اسنو نال لے کے مدینے آئے فتم بھا امام فرمائے درائر جی بادشاہ بھوک لگی جی بادشاہ بھوک تا لگی امام فرمائے میرے ہاتھ دعا میں سجاہ تا دل کر دے تیرے نال بیٹھ کے کھانا آئے 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 شالہ سارے ایسے بڑھیں گے وقت دا امام انتظار چکوے امام دے ہاتھ دو آمیں لگ گیا امام دے نید پہ یہ نہیں انگلہ تے چھالے نظر آئے ضرائے رہے انگلہ تے چھالے جی بادشاہ ساڑے وطن دے وچھ بہت بڑا تاجر ہے میں اس کو المزدوری کرنا پھر رزقِ حلال ہی کھانا ہوندہ پیغام میں لے چھوڑیا بولی تب ہمیں نہ بولی رزقِ حلال ہی کھانا ہوندہ مولا مزدوری وہ سامان ودنی آئی وہ سا کیا اٹھا وہ میں اٹھایا میرے حتہ انچالے بڑھیں امام فرمائے بہت بڑا تاجر ہے مولا وہ بہت بڑا تاجر ہے امام فرمائے جو خدا تین اس نہ لو بڑا تاجر بڑھائی آئے 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 اے جملہ تو آئی نظر پہ کرنا میں بس میلا کر کر آئا اے جملہ تو آئی نظر پہ کرنا جڑھا امام فرمائے وہ بڑا تاجر خدا جتن بنائے قدم جم کے آدھا بادشاہ تو آئی زبان جو نکلے آئے ہمیں بن گیا آئے 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 امام فرمائے امام فرمائے تو آڑی سونی جو بان چو نکل گئے میں بن گیا تو مولا تجارت واسطے پیسے ہندی لوڑ ہندی میں بہت غریب ہوں امام چند عشر بھی ہیں دیکھ چکڑھیا اور اس سے ہاتھ دے کے فرمایا یہ میرے دتے ہوئے پیسے ہیں انہیت تجارت کریں بہت بڑا تاجر بن سیں اس رزق تے سجاہ کے ہاتھ لگے ہوئے ہائے 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 ہر بندے میری بات نہیں سمجھی میں گل گیری کر گیا تیرے سامنے اس مال تے سجاہ کے ہاتھ لگے ہوئے بسم اللہ الرحمن مجلس پوری کر چھوڑی لیں ہزار اس کلام پر ای وطن آیا ختم بات مقصد آگیا امام دے دتے ہوئے پیسے انہیت تجارت کبلہ بہت بڑا تاجر بنیا پھر اس نے شادی کی تھی پھر امام دے گول آندر آیا سان سکھ ہجری چھ بائی شاہ کر بڑے پرانے جہازہ دارو مولا زندگی کرے مولا توڑا ٹوڑایا قبول فرمائے سان سکھ ہجری دے بیچ اس کو بہت سارا مال جمع ہو گیا غلامان وعدہ ہی تھے وکنا نہیں کوئی صلاح مشورہ انہاں کے دی سہے بشاہر تجارت کریے حدہ میں بھی تو اڑے نال چل سا مدینہ تو کچھ فاصلے تھے سارا مال وک گیا ختم بات غلامان وعدہ گھر بننے ہو تو میرے گھارے تلا کر چھوڑا میں تھوڑے دنہ دے بعد آسان اے جملہ ججایا نہ کریں انہاں کے ذردار کتے وینہ ہیں فرمایا میں اس مال نوں پاک کراما واسطے پاکا کرتوریا وینہ امام دا حصہ نکل جا سی سادا دا حصہ نکل جا سی اللہ حب امام دکولو آیا سات دن ریا اجازت منگی امام فرمایا ترہ دن اور رہت تمہید میں اپنے وقت اچھ بڑی جلدی تر اچھ ختم کر چھوڑے جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے بہن زیادہ جھولی پھیلائیں خالی جھولی نہ ٹرسیں ادھا بسم اللہ مولا رانا ترہ دن وقت گزاریں مولا اجازت امام فرمایا چلتنو الودا کھا کبلہ پہلے روز رسول امام آنکے الودا دیا یہ روز رسول تھے آیا امام فرمایا نہیں شہر تپا اج دور تک ترنا ٹرنٹ میں سجا دا دل دے اے کیا جانے امام کےڑیاں گلنا پہ کریں دے کبلہ کافی سفر اے امام دے قدمانو جوکیا بادشاہ گرمی دا موسم اتنا سفر بس انتو سیوال بنیو امام فرمایا اچھا چڑھ گھوڑے تے سلام کر کے گھوڑے تے سوار ہویا امام فرمایا گھر سلام آکھی اچھا بات ہے زرائر یار سہرامہ چپانی موقویں دے واہ واہ جب میں جاننا مسائل دیا سکر میں بڑی جلدی تمہید ختم کر چھوڑی سطر مسائل دی سنامنا چاہتا سہرامہ چپانی موقویں دے مشکیزہ پانی دا بھری رکھیں اچھا بات چاہتا جو سلام کر توریا چند قدم اس دے گھوڑے نے چاہے اپنے آپ نو آ پا دے کو زندگی دا پتا ہے پھر امام دا سلام کر سکے نہ کر سکے ایک واری پھر اپنا حج پورا کر کھا چلا امام ٹردے اسے امکانڈ دیکھ لیسا حج پورا ہو جا سا دینے آلیاں سواری تے ٹردی سواری تے پچھے نگاو کی تھی جو میں امام نو دیکھا امام دی پگڑی لطھ کے گل چاہی ہوئے وہ تیرے سرن تو صدقے بن جاتے لی آئے تو میں صدقے بن جاتے لی کسے غم بچنروں میں ملن بڑھ دیا این نوابِ کربلا او دے زخمہ دی جڑے بھی لے تیریاں اکھاں بستیاں زندگی سجدے چرا ہیں اس گلدہ دین نہیں دے سکتا جڑی اکلی ڈیوٹی شبیر دے رومڑے چلتے بڑا جڑے سی حسین دی ماں کبرے چھا بڑا جرمل سی خوش آمد کرا مجرے مومان سجدہ نشتہ دار لہا کے جڑا والدین مومان دی کبر سرانی ہوئے کے رومڑ دا آواز آن دے مومان پچھتے کون مدرگواروں میں دی کبر چھ رومین والے حولے حولے آواز آن دے سنیاں میں اکبر دبابا آیا کھلا بڑا رنہ ہے میڈے گامیچ ندھبرا کبر چھ میں حسین دن رومن ندیسا کبر چھکی ہوئی چدی سواری تو دھراک لٹا ہے دھوڑیا امام دے قدمت سال رکھیا دا خوابات سا حضور رومین میں بطل بنیا امام فرمایا گھرہ والے آو گھرہ نو بنینا تو ہویا مولا حضور روم دے امام فرمایا میں رونہ ہر سال آنا ہے تجدہ آنا ہے تو میں نے پوچھنا ہے کوئی شاہ مانگو اس واری پوچھے نہیں چپ کر کٹور پہ ادھا مولا دار گیا مطا امام نراز نہ ہو پوئے جو ساڑی وجہ تو نوابی ملی انسانو نوابی پہ دست ہے امام فرمایا چل تو نہیں آنکھیں آتے میں مانگلا ہو سکتے اسے جملت پوری ہو جائے آدھا مولا میرے بخت تر سے ان کے حضور کوئی شاہ مانگیا امام فرمایا آنہ لے سال چالی چاترہ بڑوائیں ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ نیاز بنتا چاہتے یہ ہوئی واہ بھائی واہ یہ بھائی حق کے انگیڑے ہدا کر چھوڑے بھلا ہوئے تو آٹا جی بسم اللہ ترمہ لکھ وریا کھا مقصد عبادت لالے چالی چادرہ بڑوائیں آدھا مولا اگلے سال کیا بڑوائو نہیں ہم تُسا گھر بن جو میں پورے مدینے دیا چادرہ ہونے لائے کے دروازے تے آیا امام فرمایا لوڑ اگلے سال ہو بڑی تے چادرہ وہ بڑوائیں یہ دیا پردے دار ہوتے کرے دیا آدھا مولا پھر یمن تو بڑویس یمنی چادرہ بڑیا مشہور ہیں میں یمن تو بڑوائیں امام فرمایا جتو مردی بڑوائیں تو مدینے نہ آئیں میں لفظ آکے چادرہ بڑیاں دیا بہتہ نہیں گیڑے پیسے قیادے جڑے نیتی بیٹھے یو قضانہ اسے مدینے نہ آئیں کیوں آکھا کوئی گستاک فرمایا نہیں میں نہیں مولا بڑے سردار ہو سین چادرہ دے ساں بہر چوم ساں ہاتھ بورا امام فرمایا باپ دے رہا کوئی نہیں ہوگا مولا سمجھا گئی میں پرددار گھر نہ لے آساں دروا سے چادرہ دے سین کوندر سین چادرہ دے لے سین میں بہار ہی دے لے سین گوئے ہاتھ بورا امام فرمایا تے ریا سیڑی بھی نہیں وڑا ہوا و ٹیڑی سمجھ تمہیں صدقے جہاں و ٹیڑی ہائے جو صدقے جہاں و ٹیڑی بسم اللہ کرا و ٹیڑی و ٹیڑی تیریا سین بھی نہ ہو مولا مولا ہیکا کیا نے چاہ لی چادر اتو کیا نے مدین نہ آئی مہ نز چادر لائے کے میں گت آوا امام فرمایا تو نائی میں آسا اتا صدقوں میں میرے گھر فرمایا نہیں کسی آمن نہیں دے مڑا مولا میرے شار آسا تو میں دسو کے نواب دے دروازے تے ہو سو مولا میرے کوئی فرق بھون دے تو آڈے جتی دے صدقے نوابی میں میں اتھے لگا آسا بھامے میں جیٹا بھی نواب آن تو آڈیاں تو جتی ہیں چاہمے نالا امام فرمایا پانچ ربی اللہ اول صبح دا ویلہ تے اس کلام دا دربار زاکری چھوڑ کے گھر لگا جا سانچہ تیری آئینہ نکلی جڑا نہیں تھی بیٹھے قدمت حتلا کیا دا بات چاہ جے دربار آمڑے تو پرانہ نوکر آئے امام فرمایا کر ادا مولا جے دربار آمڑے اوٹھے گنیزہ لے کے بینا آمی مولا جے دربار جے لوگ شراباں پین دے انہیں صدران جے کھڑے انہیں اللہ انہیں لائے ایک دربار یا ظہرہ یا ظہرہ یا ظہرہ سیر جگہ جانی آخری مسئلی پہ گناہ حدی معافی ماں کچھ جگہ میں بسم اللہ کر آ جوانی مسئلی پہ اوہ میں بسم اللہ کر آ اکبر تھا بابا عزت زیادہ لے ہوئی اوہ سکار تھا بابا کسے گا میں جنہ لے ہوئی میں بسم اللہ اللہ مفت بلند کرنی بسم اللہ کر آ جی سردار پھر آدھا کنیزہ لائکے بنا آمی اتن دا ماہوال تیرے لائک نہیں بس سردار میں چوکھی دیر نہ بہا میں جو بین کر دا ٹور گیا بیوین وادہ امام سلام دیندی آنی آدھے جو میں نال لے چلے آ تھی میں بھی امام دا سلام آدھا نگبرا امام ایتھے آن دے پہ جو میں دیلہ بھی ملنی آدھا نگبرا امام ایتھے آن دے پہن آدھا نگبرا امام بفت ترگے ہوں لیکن میں سینڈی تھی زیارت بھی کرنی ہوں دی آدھا تیریا سینڈی بھی آن دیا پہن تڑپ کے اٹھئے آدھے شریعت آدھے شریعت آدھے مرد کے عورت اوچھا نہ بولے میں جہنمی بھی گانے جاتا میں بھولنا کیگن بڑا نواب بڑے آ کھلوتا ہے کوئی بڑا رئیس بڑے آ کھلوتا ہے آدھے کے لیے گلہ آدھے تو ہی جو ہے کہ زینی پیاں دیاں تینکو پتا ہے مافی ماک توتے بیرو نہ تینکو علمیں نو دین میں رہیاں جڑے ویل دائیاں دیاں دائیاں دائیاں دے سہارتِ مسلطِ علی تینکو گھتے اسکلان اندھے آدھے آئے اکھتے علی تینکو گھتے بہتانے نسل اللہ یا ظہرہ یا ظہرہ جی سمدار میں بسم اللہ بسم اللہ بچیاں دی زندگی جی بابا کتھے اسکلان چار چار دائیں دے زہارے تھے مسلطے آدھی ایلی دی دی آدھی میں نے امام دی امام دی قسم امام خود فرمایا آدھی سمجھ آگئی ہے قسمہ نہ کھا ایک رات میں سینڈ کولم بیٹھی مٹھیاں بھر دیاں پورا ساریاں ساریاں کٹھیاں جمع ہو گیاں اس ویلے میں مخدومہ دی زبان چھو سنیاں بی بی فرمایا میں پتر اکبر دی شادی حلب دے بادشاہ در کرنی گھون میں نے سمجھ آئی ہے گھنڈ پہ بھی یوسی بسم اللہ اکبر بڑا پیارا پترے اکبر دی جانجنہ جی ڈی اوکھی بھی آئی آسی ضرور دیاں لیاں وقت گزر گیا جھولی پھیلا رتی بدل گئی آمہ تن چھوٹ گیا لاش بیرات و بھائین بڑا اکھا لنگی جنہ سنے اونا ماتن بھی کیتا کہ یہاں آئے بھی کیتی کچھو تسائی کی میں گزری رسن بدست جو عصمت کی نا خدا گزری رسن بدست جو عصمت کی نا خدا گزری دلِ حسین پہ تازہ کربلا گزری اور قبلت تڑمتے رہ گئے بے سار بدن شہیدوں کے کیکڑے ویلے ہنی کی بیٹی جو مقل سبیرے گا آئے 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 تڑپتے رہ گئے تڑپنا مرتبقہ آئی تڑپنا نصیب آئی تڑپنا مزا جائی آئے بسم اللہ کرتا آئے بسم اللہ کرتا آئے بسم اللہ کرتا تڑپتے رہ گئے جوانیاں مارے بسم اللہ کرتا بچاں دی زندگی ہونے تڑپتے رہ گئے جی لکھ وریہ تھا تڑکتے رہ گئے بس ہر بدن شہیدوں کے علی کی بیٹی جمکتل شپے رضا مگری پانچ دہ دن تو صبح دہ ویلہ ختم کر چھوڑی ساری بات دس منٹ میرے پچھ دے پائیں اوہ پڑھنے نمی غاسبان نمی غاسبان منن والا اسے حق نو دے آئی تک رون دے پائیں اے نماز پہ پڑھدہ صبح ہو دی یا اندھا ایک غلام آیا زورائر جی تیر نالا جی کے گل کرنے ہاں کرو زورائر ناراض نو میں نئی نئی کر گا نتا دے آمینہ میرے پیر بڑا سونا قرآن پڑھ دے آدھا اندھے ویچ کو شاکل میرے پیر واقع بہت سونا پڑھ دے آدھا چنگا پڑھ دے ہو سین جنک دے کے آدھا زورائر بند کر چنگا پڑھ دے ہو سینکی آدھا ناراض نو میں پہلے منت کی تھی آج ایک کاری میں لیکھے آدھا بڑا بڑا سونا کاری پران پڑھ دے چنگا پڑھ دے ہو سین سونا پڑھ دے ہو سین لیکن میرے پیر اندھا قرآن تو سنیا نائی تل علم نائی آدھا نائی جڑا کاری میں لٹھا آج ایک کاری نہیں پڑھ سنگ دا جنک دے گیا دا کیوں نہیں پڑھ سنگ دا میرے پیر بڑا سونا پڑھ دے ہو سین مامانے ناؤں لیکن تیرے پیر پڑھ دے ہو سین کسی نرم جاہتے بائی کے پڑھ دے ہو سین تیرے پیر پڑھ دے ہو سین ماتم کرنائی تمہیں جڑے کی ٹھنڈا پانے پی کے پڑھ دے ہو سین جڑے کاری دی مای کل کی تیر قرآن پڑھ دے نیجے دینوں کے آدھا کو یہ دا سونا قرآن پڑھ دے ہیں ماتم کرنے پڑھ دے ہمار چاہتے پڑھ دے ہو سین ماتم کرنے پڑھ دے ہو سین یا گہرہ یا گہرہ مگلائے 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 تو زندگی دے پتہ کڑھ موڑتے مکرانی ہے بھلا ہوئے جوانی نسیب ہوئے ہدھ کر چھوڑی نئی و ہک کے ٹکمنزل بلاند کری زد ماہ بنو بکت پیاتے ہیں آدھا ایڈا سونا قرآن پڑھ دے ہیں ماتم کرنے پڑھ دے ہیں ماتم کرنے پڑھ دے ہیں تڑپ کے آدھن پاؤ گی نہیں کوئی قرآن دا کاری مری گئے انجے تڑپ کے اُٹھے آئے مسلطوں آدھا ایڈا سونا قرآن کاری کتھے پڑھ دے ہیں آدھا او سامنے بازارش آدھا لے چل میں ویکھنا چانا ایڈا سونا کاری ایڈتے نبی پڑھ سنگ دے ہیں یا کوئی امام پڑھ سنگ دے ہیں اللہ جاندہ بازار آیا مکھ گئی تمہید بازار دے چاو کے چاوڑ کے پوچھے ہیں کتھے کاری آدھا میں ہونے لٹھا آئی تا ہی قرآن پہ پڑھ دے ہیں آدھا تے ہون آدھا ہون نظر نہیں پیاندہ او دھیاں دے پڑھ دے قربان کرا ایمیں نالوں ایک سپائی گھدر کیتا ہے موڑا ہینا کیا دے بند گھداؤ علمائی جیڑے تھوڑی دیر کاری اوکھی جات قرآن کا پڑھ دا اوکھی دے گیا ہے مرنا ویسے مسکران کیا دے ہون دربار چدا خیلو جائی ایسا ہتھن پی آئے دربار دے دروازے تے آئے ایمیں حاکم دے دید پیئے آدھا زرائے چنگے بے لے آیا ہے جل تو کھیت ماں فیڈے منا بدلے چا لفظ کوئی نہیں آدھا چنگے بے لے آیا ہے آہ میرے گول کرسی تے بائے میں آج تینوں کئی دیاں تا تمائشہ بکھا ہوا اللہ جاندہ ایک کرسی تے آیا ہے علید یا نوہاں دیاں نکے سا دربار آ کر بسم اللہ کرا جناتے مذہبتے جائے دے یوں کر لاؤ بسم اللہ کرا جناتے سینے تو کھدن بیشت مہتب نہ کرو میں بسم اللہ کرا جوانی آمارے اے خرائتو علی دیدھی 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 ہو میں بسم اللہ اٹھن بیٹھن تھا زیتر محتاج نہیں جوانی نصیب ہو جی وال والا کھیندی گل نہیں ماں فیدے ہیں بھی اے بھی جملہ نایا کھنا ہوں لیکن نب دینا بدلے چا لفظ ملیا کوئی نہیں کبلہ اے پرسی تے علی دیاں نوہاں تے دیاں ننگے سار دربار شالت پڑھنا تے تو سولنا اے فضا دی کانتے علی دی بڑی دھی دمت علی دی بڑی دھی دیدھی کانتے علی دی پے اولا دھی دمت علی دی پے اولا دھی دی کانتے اب پاس دی بھین دمت how up know did did that بیبیاں کھلیاں نہ مہدان کہڑا ہتھ جڑا سینے تن یادا اے تری سین سکینہ پھرا دنیڑے آڑ کے گلے دی رسی ᓛ Ladzk بیبیاں جی سجا ایک سیا منڈلا تمنوا موسیقی 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 بسم اللہ قرآ بسم اللہ قرآ بسم اللہ قرآ ایہا ظہرہ دو آیا جملہ تے موک گئی مجلس منٹ چار رہنے نو او پڑھنے نو اللہ باچہ جان دے دیا لے اجا پیوتے پتران دی کلام رہن مکی وہدان کےڑی آکھے جڑی حضورت خالی میں دی علی ان ولی اللہ پڑھے اکھے نو سنے مانی نہیں اللہ جان دے دیا لے اگلنے مکی یا موزن آلان شروع کی کہ اللہ اکبر ہر شہ ایک چھپ کر گئی موزن آلان دے دا کبلہ جڑے ویلے موزن آکھے شاہدو محمد رسول اللہ اس ویلے سجا سر چاہ کیا تھا او نانا ویک دین بچ گیا او نانا میری ماں ننگے سر دربار آ گئی او نانا میری ماں ننگے سر دربار آ گئی او مولا تیرا پرسا قبول کرے دین آلے و جڑے ویلے امام بولیا ساری گلیس کا نواز سکی تے زورائے جکنہ پہ آواز تڑب کے اٹھیا اللہ جان دے اٹھی کے ٹورے میں ہاں کے مہتھے چھاہد کی دیوائی نای آدھا اس قیدی دار آدھا میرا قیدی اتھائی بیٹھ اندھی جرت میں سڑینا او اتھیان کے تیری جل سنتھی اے ہاتھ بلند کر کے آدھا او کتیا زبان بد کر لائیں میں اون سڑائیں جن دی آواز میرے چوتھے امام نل بل بھی پید انشاءاللہ میں بھولتا ہوا انشاءاللہ میں اجڑتا بسم اللہ یا زہرہ جو میں تیری بھی تے امام نل بسم اللہ کر آدھا جوانی نصیب ہوئے جی آنا آدھا جبان بند کر لائیں دیڑی گلواز گل کر دائیں نڑے لگائیں قیدی کتھوں دا وستائیں غریب دا مدینہ محمد دا آدھا علمان محلک دیڑائیں سیدہ دا بنی آشم دا محلک انہیں امامہ سر کو لہا کیا دا بھول پہ گئے اپنا نام دسا سیدہ دا زرائر نام نیو چالی چادر لائیں آدھا او چادر میں نو سجاد بھی دیا سیدہ دا میں نو سجاد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوانی نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرا یہ جوان دے آتھ رکھیں اللہ تیری زندگی کریں گرمی ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی آنا آدھا چادر میں نو میرے امام دیتی ہیں امام تیرے توبا لٹا کیا دا زرائر میں نو سجاد بھی دیا چوتھو اماما امام دا نام آیا آدھا مولا اے پردے دار سیدہ دا کھاک باند کرو میری ماں دے وال اللہ کھلے ہوئے نا ہن رونی بھامے نا رونی گھار نو دھوڑے آئے اللہ جان دے آیا اے بادار چو بیوی چاندرہ لیاں دی آئی آدھا سرائر اللہ جنا چل دی دربار لے جا آدھا میں دربار ہوں آیا تینوں پینڈ سے آئے آدھا دربار گیا اے کبھی بھی آئی اے جندے پاسے تہا تھا ہے دیڑیا دیا تکا مزہ رہا آدھا شراب نا دی بھی رہا آدھا میری زینب ننگے سر دربار اللہ علانہ اللہ اللہ علانہ اللہ جی جے سن لو تو میرا جملہ نہیں میں بسم اللہ کر آئے زب عظیم اللہ لکھ دائے جتے جہاں ملے ایک منٹ تائی میں ہربانی کرے آئے تو اڑے آکھن تھے نوجوانہ او قبلہ تو اڑے آکھن تھے اللہ جان دے زب عظیم اللہ لکھ دائے اس چادرہ لیاں تے دربار آیا ہمیں بیبیاں دے سارا تے دیوڑیاں شروع ہی دیا آجے ستمی بیبی دے سارتے چادر آئی آئی ایک کتہ اٹھے آئے جندے ہاتھ جتا زیانہ سکی نہ دیئے کوئی دے رے نہ دے رے آ دی میڑے سجا آ دی کانڈ زخمی یہ آ آ دی میڑے بی 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 مہار بی رائے برا علانت اللہ